جی اسلام علیکم جی میں جمشید فرونک خانسٹیٹ الڈی سیٹی سے بات کر رہا ہوں 03214965559 میرا نمبر ہے آج میں الڈی سیٹی کے لیٹس ڈیویلمنٹ دکھانے جا رہا ہوں الڈی سیٹی جیسے کہ سب کو پتا ہے لہوڈ ڈیویلمنٹ آثورٹی کا پروجیکٹ ہے یہاں پہ پانچ ملہ دس ملہ ایک کنال اور دو کنال چار کٹیگریز ہیں ریزرنشل پلوٹس میں آج میں جو ڈیویلمنٹ دکھانے جا رہا ہوں وہ ایف اور جے بلوگ ڈی اور ای بلوگ ایف اور جے پانچ ملہ کی کٹنگ ہے ای اور ڈی یہ ایک کنال کی کٹنگ ہے سب سے زیادہ جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہ ماشاءاللہ ایف بلوگ میں ایف بلوگ یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ 200 فٹ کا روڈ ہے جو کہ جناب روڈ کہلاتا ہے یہ ایف اور جے بلوگ کے بلکل سینٹر کے اندر ہے جو سیدھا رنگ روڈ کو ایک سیکس کرے گا رنگ روڈ کے کانہ انٹرچنگ کو جا کے لنگ کرے گا یہ تو یہاں پہ ماشاءاللہ ڈیویلمنٹ کی صورتحال بہت بہتر ہے یہاں پہ پاکستان کی بڑی کمپنیوں میں سے کمپنی ہے خالد روف اینڈ کمپنی کنسٹریکشن کمپنی آئی ہے تو یہ کام کر رہی ہے یہاں پہ انہوں نے کافی اترک ماشاءاللہ کام کر لی ہے باقی جو مزید رہتا ہے اس پہ بھی یہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں جس کے اندر یہ روڈ کے اوپر انہوں نے مٹی ڈالی ہیں سب سے پہلے مٹی ڈالیں کے بعد سیوری کے بعد پھر یہ سائیڈوں پر نالے وزارے ڈال رہے ہیں پھر بجری ڈال رہے ہیں روری ڈال رہے ہیں جو جو جیسے جیسے کام ہو رہے ہیں وہ ویسے ویسے سارا ماشاءاللہ وہ گد کے ساتھ کر رہے ہیں یہ جو روڈ ہے سامنے نظر آ رہا ہے یہ پچھتر فٹ کا روڈ ہے یہ بھی ڈبل سائیڈ روڈ ہوگا ایک طرف آنے والی روڈ ہوگی ایک طرف جانے والی روڈ ہوگی اس کے سینٹر کے اندر یہ سپلائی کب بنایا جا رہا ہے پانی کے سپلائی کے لیے جو کہ گندہ نالا کہلاتا ہے جو روڈ کے سائیڈوں پر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ میڈ میں بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ پچھتر فٹ چھوٹا روڈ ہے وہ بڑے روڈ کی نظبت تو اس وجہ سے جو بڑا روڈ ہے جیسے کہ چناب روڈ اس کے سائیڈوں پر بنایا ہے یہ پچھتر فٹ ہے اس کے سینٹر میں ایک ہی بنا دی ہے یہ لوگ ڈاؤن پاکستان میں جل رہا ہے جیسے سب پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے احلات خراب ہیں تو باقی کافی سارے بزینسز یا اور باقی سارے کافی سارے چیزیں بند ہیں لیکن ایل ڈی سیٹی ماشاءاللہ اس وقت کنسٹرکشن کے لیے کھول دیا گیا ہے چودہ اپریل کے بعد گورنمنٹ اور پاکستان نے تو ماشاءاللہ یہاں پہ ڈویلمنٹ کی رفتار بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے یہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے اب بلکہ انہوں نے ڈویلمنٹ کا ٹائم بھی بڑھا دیا ہے کیونکہ پہلے دن کا دورانیاں چھوٹا ہوتا تھا اب گرمیاں آگئی ہیں گرمیوں میں دورانیاں بڑھا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے دورانیاں بڑھا دیا ہے پہلے یہ نورملی کچھ صوبہ نو دس پجے شروع ہوتے تھے اور شام ساڑھے چار پانچ بجے تک میکسیمم کام کرتے تھے اب یہ صوبہ کو آٹھ پجے سٹارٹ کرتے ہیں اور شام چھ سات بجے تک کام کرتے ہیں یعنی کچھ دو ڈھائی گھنٹے انہوں نے اپنا دورانیاں بڑھا دیا ہے تو انشاءاللہ اس دورانیاں سے امید ہے کہ ڈویلمنٹ میں مزید بہتری آئے گی اور مزید جلدی سے جلدی ہوگی یہ ماشاءاللہ جی ایف بلوگ ہے ماشاءاللہ نے پہلے بتایا ایف بلوگ میں بڑی اچھی صورت ہے لے ڈویلمنٹ کی یہ ماشاءاللہ کے نمازی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے جی ماشاءاللہ یہ رولر ہوتا ہے ایک دبانے کے لیے ہوتا ہے یہ اس کا ڈرائیور ہے بیسیلی یہ آپ روڑ دیکھ رہے ہیں یہ چالے چالے سویٹ کے روڑ ہیں یہاں پہ بجری ڈال دی گئی ہے سیوری ڈال دیا گیا ہے جو بجری ڈال دی گیا ہے اس کے اوپر ایک کیری ہوتی ہے اس کو کوئی فارمولہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کا پروپر لیول کیا جا رہا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ ایف بلوک ہو گیا جے بلوک ہو گیا یا ڈی اور ای بلوک ہو گیا یہاں پہ زمین بھی ماشاءاللہ تقریباً عالم اور ساری آ چکی ہے انڈی کے پاس اور سیکنڈ لی یہ کہ یہاں پہ بڑی کمپنی ہیں کام کی رفتار یہاں پہ زیادہ تیز ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان بلوک کے پوزیشن زیادہ جلدی ڈیلیور بھی ہو سکتے ہیں میں بھی ڈیلیور یہ سب کے لیے سیم ہی ایک ہی وقت میں کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ امید ہے کہ پہلے ہو جائے گی دوسرے بلوک کی نسبت میں کیونکہ سب سے زیادہ کام کی تیز رفتار یہاں پہ ہے ایف بلوک میں جے بلوک میں ڈی بلوک میں اور ای بلوک کے اندر یہاں پہ بیک وقت سارے کام ہو رہے ہیں جس میں سیوریج کا کام بھی ہے لیول بھی ہے اور وارٹر سپلائی بھی ہے سیوریج کے ساتھ ساتھ پہ روڈز کے اوپر کام ہو رہے ہیں جہاں پہ بجری ڈالی جا رہی ہے پہ بجری کے اوپر مزید اس کو کارپیٹ کرنے کے لیے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ بڑا روڈ ہے جی ایک بڑے روڈ ڈیرڈ سو فٹ نیلم روڈ ہے وہاں پہ ایک کروسنگ کی جا رہی ہے سیوریج کی ڈیرڈ سیٹی میں کوئی بھی کسی قسم کی خریدوں فروخت کے لیے آپ ہم سے بلا جہ جگراتہ کر سکتے ہیں میں پیسے بتاتا چلوں خان سیٹ ڈیرڈ سیٹی ڈیرڈ سیٹی میں کوئی بلوم کرتا ہوں جی ڈی بلوک کے اندر سیونٹی فائی فٹ روڈ ہے سیونٹی فائی فٹ کو درمیان سے یہ دوائیڈ کرتا ہے یہ درمیان میں پانی کے لیے ایک نالا بنایا جا رہا ہے جو کہ بارشی نالا کہلاتا ہے میں بارش کا پانی ہو گیا اور اس طرح جب روڈ کو سفائی وغیرہ کرتے ہیں جنان پانی کا بھاؤ کے لیے اس نالے کے ذریعے جاتا ہے یہ ٹوٹل کنکلیٹ کا بنایا جاتا ہے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ کرونا وائرس کے وجہ سے پروپر ساری جو گورنمنٹ کی ایس اوپیز ہیں وہ ان پر عمل کیا جا رہا ہے ان کو فالو کیا جا رہا ہے یہ موصلی لیبر طبقہ ہے لیبر طبقے میں بھی ماشاءاللہ ماسک پہنے ہوئے ہیں اور گلاوز پہنے ہوئے ہیں تاکہ وہ کرونا وائرس کے وجہ سے بچا جا سکتے ہیں میکسیمم کیونکہ یہ لیبر طبقہ موصلی چارے غریب بھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو اس و جیسے ان کی مجبوری بن جاتی ہے یہ پروپر ساری چیزیں وہ مینج نہیں کر پاتے انٹین نہیں رکھ سکتے سوشل ڈسٹنس کو کیونکہ کام اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہاں پہ موصلی نزدیک نزدیک رہ کے کام کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی ایس او ہم کروارے ہیں اور ہو بھی رہے کچھ فاصلے پہ لوگ کام کہہ رہے ہیں پھر دوسرا ہی ہے کہ پروپر یہاں پہ ماسک پہنے ہوئے ہیں ماسک علاوہ پر گلاوز پہنے ہوئے ہیں آپ نے ویڈیوز میں جتنے بھی لوگ دیکھیں ہوں کہ سب لوگوں نے ہی ماسک پہنے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ بھائی نے بھی ماسک پہنے ہوئے ہیں میں بتاتا چلوں ڈیویلمنٹ چارجز کی ڈیٹ اکسٹینڈ کر دی گئی ہے جو کہ پہلے ڈیویلمنٹ چارجز کی ڈیٹ سات اپریل تیس سات اپریل کو بڑھا کے تیس اپریل کر دیا گیا تھا لیکن اب تیس اپریل کو بڑھا کے اب اس ڈیٹ کو مزید بڑھا کے پندرہ مائی دوہ در بیس کر دیا گیا ہے کرونا کے حالات کے پیشے رضا ہے کیونکہ لوگ زیادہ تر گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں اور وہ جمعہ کروانے میں کچھ دیکھتے ہیں آرہی ہیں تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں اولی ویڈیو میں بتاؤں گا کرونا کے پیشے رضا ہے